بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی آج کی ریسپی کمال کی ریسپی اتھینٹک ریسپی اس ریسپی کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے ویوو کمپنی والوں نے ویوو کمپنی والوں نے اپنا ایک موبائل پھیجا ہے جس کا یہ مارڈل ہے ویوو وی ٹونٹی تھری ای کہ جو لوگ یوٹیوب سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے اپنی کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اس کا کیمرے کا رزلٹ بہت زبردست ہے اور یہ سلیم ہے اور یہ ویٹ میں بھی ہلک ہے بہت زیادہ زبردست ہے اور اس کے جو مزید فیچر ہیں وہ شیف رامی صاحب آپ سے ڈسکس کرے گا وہ بتائے گا ویوو وی ٹونٹی تھری ای کا سب سے جو مین فیچر ہے وہ اس کا فرنٹ کیمرہ جو کہ بہت ہی پاورفل ہے اور انڈرویڈ میں آنے والا سب سے پاورفل کیمرہ ہے فیفٹی میگا پکسل کا اے ایف پورٹریٹ سیلفی بناتا ہے فرنٹ کیمرہ اور سب سے دوسرا جو مین فیچر ہے وہ اس کا ریئر کیمرہ یعنی بیک کیمرہ جو کہ 64 میگا پکسل کا ہے اور رات میں بھی بہت اچھی ویڈیوز اور پکچر بناتا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ 7.36 ایم ایم الٹرا سلیم ہے اور 44 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ویڈاوٹ огون تیار کنی گے ویڈاوٹ میکرو آون تیار کریں گے ویڈاوٹ تبا تیار کریں گے پھر بھی یہ ٹیسٹ فول بنے گا چولے کا استعمال بھی نہیں کریں گے اور ٹیم началکیم ک иногда کا استعمال بھی نہیں کریں گے یہ گرین چٹنی سینڈویچ ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنے گا مکمل کائٹ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھنا ہے گرین چٹنی سینڈوچ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم گرین چٹنی بنائیں گے اس کے ساتھ کا ایک مکسی کا جار لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پودینہ تھوڑا سا تقریبا 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا زیادہ انہیں ڈالیں گے تو کڑوی ہو جائے گی اس کے اندر دو جووے لیسن کے شامل کریں گے ٹیسٹھول بنانے کے لئے آدھے انچ کا ٹکڑا ادھرک کا باریک چوب کیا ہوا شامل کر دیں گے اس کے اندر دو سفظ مرچیں جو کڑوی کام ہوتی ہیں شامل کر دیں گے اس کو تھک کرنے کے لئے مونگ پھلی ہے ٹو ٹیبل سپون روستڈ مونگ پھلی شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مونگ پھلی نہیں ہے تو وائٹ تل بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹکی کالا نمک شامل کر دیں گے اس کے اندر وان فوٹ ٹی سپون وائٹ نمک شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے آدھے لیمو کا رس تاکہ اس کو ٹیسٹھول بنائے اس طریقے سے یہ دیکھیں آدھے لیمو کا رس شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کر دیا اب اس کے اندر شامل کریں گے دھنیاں ٹھیک ہو گیا دھنیاں ہم شامل کریں گے فور سے فائیو ٹیبل سپون دھنیاں زیادہ جائے گا اب اس کا کلر برقرار رہے کلر اس کا خراب نہ ہو اس کے لیے ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے چل پانی تھنٹا یاک پانی ٹھیک ہو گیا وہ تھوڑا سا ڈالیں گے وان فورت کپ ٹھیک ہو گیا برف کے ٹکڑے اگر جائیں تو وہ بھی جانے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے اور اس کا ایک فائن بریگ پیسٹ تیار کر لیں گے سمود کتنی ہے دیکھ لیں گرین چیٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے ہمیں چاہیے تھی دیکھیں کلر بھی دیکھ لیں اور اس کی تکنیس بھی دیکھ لیں اور سمود کتنی ہے دیکھ لیں اس کو یہاں پہ نکال دیں گے نیکس پراسی جو ہے سینڈویس کی فیلنگ کا وہ کس طریقے سے تیار کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چٹنی کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا نیکس پراسی جیس کی فیلنگ کا فیلنگ تیار کرنے کے لئے چوپر لے لیا ہے ایک غزم ہو جا رہی ہے ایک شیملہ امیر جس کے منہ پیج ریموو کر دیا درمیانے سائز کی اس میں ڈال دیں وائٹ حصہ بھی ریموو کر دیا دو سبز مرچیں جو کڑکی کام ہوتی ہیں شامل کر دیں ایک ادھر درمیانے سائز کا پیاز شامل کر دیں اور ٹو ڈیبر سپون دھنیاں شامل کر کے اس کو چوپ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نکال لیتے ہیں اس کو ہم نے چوپ کر لیا پیاز شیملہ مرچ سبز مرچوں کو اور ہم نے دردرہ سا چوپ کیا زیادہ باریک نہیں کیا یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہاں پہ نکال لیتے ہیں نیکس پراسی جیس کی طرف آتے ہیں بٹا بٹ سے تیار ہو جاتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بھی آپ دے سکتے ہیں ٹیسٹوڈ بھی بنیں گے اور دھر کی چیزوں سے تیار ہونے والے ہیں چٹنے تیار فلنگ تیار یہاں بھی ہم نے ٹوست میں لگانے والے چیز لے لی یہ سلائس والی جو ہوتی ہے آپ کے پاس سلائس والی نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کرش کر کے مزرینہ چیز ہو بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمال سائز کے چار بریڈ لے لیے دو سینڈوچ تیار کریں گے بریڈ چار سینڈوچ تیار ہوں گے دو بریڈ کو یہاں پہ رکھ لیں گے سال سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہماری گرین چٹنی ہے یہ خراب بھی نہیں ہوگی فریج میں رکھ دینا ہے سینٹر میں یہاں پہ رکھ دیں گے اس کو یہاں پہ ہلکی سی رکھ دیں گے ساری پہ نہیں پھلائیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم کریں گے یہ کہ ہم فیلنگ اس کے اندر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے بہر ٹیسٹ فل یہ سینڈوچ تیار ہوں گے میرے بھائیو بنائیے گا ضرور اور بہنیں بھی ساتھ بنائیں ٹھیک ہو گیا یہ فیلنگ رکھ کے اس کے اوپر ہم اس طریقے سے یہ ایک سلائس چیز رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اس کو اوپر سے پریس کر دیں گے دوسرا بھی ہم اس طریقے سے تیار کر لیتے ہیں ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اس طریقے سے کوکنگ آئل لے لیں گے آپ مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں نیچے والی سائٹ پہ ہلکا سا اس طریقے سے لگا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے لگا کے اور ان کو سینڈوچ کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے آسان طریقہ اس طریقے سے رکھ دیں گے تھوڑا سا ان کے اوپر یہاں پہ یہ کوکنگ آئل لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ایٹومیٹک ہوتا ہے سینڈوچ میکر جو ہے یہ خود ہی ہم اس کو چلائیں گے خود ہی جب یہ ٹوست کر لے گا بہت پیاری خوشبو آنے لگ جائے گی خود ہی بند ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کوکنگ آئل لگا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے یہاں پہ ہم نے اوپر خلاق کر دیا ٹھیک ہو گیا اب اس کو کیا کر رہا ہم نے یہاں پہ اس کو شو لگا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شو لگا کے آن کر دیں لائٹ آن جو ہے یہ ریڈ والی جو ہے یہ آن ہو چکی ہے لائٹ جب گرین لائٹ آن ہوگی تو یہ تیار ہو چکے ہوں گے الحمدللہ تین سے سڑھے تین منٹ چار منٹ کا یہ ٹائم ہوتا ہے سینڈوچ میکر کو ریڈی ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تیار ہو جائیں پیارے پیارے سے خوشبو آنے لگ جائیں پھر آپ کو اس کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کی فینل لوگ دکھاتے ہیں سینڈوچ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کور کو اٹھانے لگی ہیں آپ کلر دیکھیں چیز کا اندر سٹائل دیکھیں کس طریقے سے گھوم رہی ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط سے اس طریقے سے اٹھائیں گے نشان جو ہیں وہ اس کے اوپر دکھا جاتے ہیں پھر اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں یہاں بھی اس کو ڈی شورٹ کریں گے یہ اس طریقے سے میرے بھائیو فٹا فٹ سے بننے والے چائے کے ساتھ لے لیں ویسے گھر میں مہمان آجائے فٹا فٹ تیار کر دیں آپ گرین چٹری سینڈوچ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فول کس طریقے سے بنتا ہے مکمل گائیڈ کر دیا میرے بھائیو اگر آپ کو ہمارے یہ ریسپی اچھی لگی ہو سینڈوچ کی تو سب سے پہلے کیا کریں یہ والا موبائل خریدن جا کے ویوو وی ٹونٹی تھری ای ٹھیک ہو گیا اس پہ بابیدی ویڈیو وکو اور ہر لئے جو لوگ سوشل میڈیا سے عدم نہیں کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر چینل بنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ پرچیس کریں ٹھیک ہو گیا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو جازت دیجئے اللہ حافظ